بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 27 جولائی بروزبود ہم بات کریں گے پنجاب میں گورنر راج کے حوالے سے وفاقی حکومت کی طرف سے جو سمری تیار کرنے کا کہا گیا ہے اور سمری پر جو کام شروع کر دیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے گورنر راج لگانے کا اور کیا وہ اختیار وفاقی حکومت استعمال کر سکتی ہے یا وہ صرف صدر پاکستان کا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اختیار ہے صدر پاکستان کا آئین پاکستان سے دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو گورنر پنجاب خود بچنے والا نہیں ہے وہ گورنر راج کیا خاک لگائے گا اور رانہ سناولہ کی یہ جو گیدر بھکیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئین میں اور قانون میں اور یہ بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے آج ایک اور جو شریف خاندان کی غلامی کا جو حق ادا کیا ہے اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے اختیارات کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے مشترکہ طور پر اور یہ جو ریزولوشن پیش کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپروپرییٹ لیجسلیشن کرے تو ریگولیٹ دی ڈسکریشنری پارز آف چیف جسٹس آف پاکستان ریگارڈنگ فکسیشن آف کیسز ایس ویل ایس کمپوزیشن آف بینچز کہ جو بینچ بنانے کے حوالے سے اور جو کیس فکس کرنے کے حوالے سے جو ان کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے لیجسلیشن کرنی چاہیے وفاقی حکومت کو اب یہ جو بینچز کا معاملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کے بڑے واضح حکمات آ چکے ہیں کیا اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سپریم کورٹ کے حکمات کی خلاف ورزی میں کوئی لیجسلیشن کر سکتی ہے پھر کیا کوئی ایسی لیجسلیشن رہ پائے گی جب ایک لیجسلیشن آئین کی سکیم کے خلاف ہو جو سپریم کورٹ پاکستان کے جو اختیارات ہیں جو آئین پاکستان نے دی ہیں جب آپ اس سکیم کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ کیسے رہ سکتا ہے اور ان کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا دوہزار بارہ میں بھی انہوں نے ایک قانون بنایا تھا تو انہیں عدالت کے خلاف اور وہ اڑ گیا تھا تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کی سب سے جو بڑی بار کانسل ہے اور بار اسوسییشن ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن سب سے بڑی بار اسوسییشن ہے اور دوسری طرف جو سب سے بڑی بار کانسل ہے پاکستان بار کانسل یہ جو تماشا لگا رہے ہیں یہ اپنی جو برادری ہے وکلا برادری مزید ان میں غم و غصہ کو بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے آزم نظیر طارد صاحب کا احسن بھون صاحب کا ابھی صرف لہور آئی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن ہونے جا رہا ہے اور لہور بار کا جو الیکشن ہوگا اگلے سال جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہ دیکھ لیں گے کہ وکلا برادری ان کو کیسے نو بولتی ہے جیسے پنجاب کے لوگوں نے سترہ جولائی کو زمنی الیکشن میں نو لیگ کو نو بولا ہے اسی طرح سے یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے سوری پروفیشنل گروپ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو حامد خان صاحب کا یہ ہے پروفیشنل گروپ پروفیشنل گروپ اچھا یہ مکس ہو جاتا ہے پروفیشنل گروپ حامد خان صاحب کا ہے اور انڈیپینڈنٹ گروپ ہی انہی کا ہے جو انڈیپینڈنٹ گروپ سے اس وجہ سے مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جو جیو جنگ ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ ہے میڈیا کا اس کا جو اوورال نام ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے تو یہ آسمہ جانگیر نے انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا تھا اور اس میں یہ آزم نظیر طارد صاحب احسن بھون صاحب اور عابد ساکی صاحب یہ ہیں اور پروفیشنل جو گروپ ہے وہ حامد خان صاحب کے وہ الگ ہے ان کو لگ پتا جائے گا کہ جب یہ ابھی یہ لاہور آئی کورٹ کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اور لاہور بار کے یہ الیکشن لڑیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کے ان سارے غیر قانونی اقدامات سے یہ اس دن عدالت میں فل بینچ کے خلاف پہنچے ہوئے تھے اور یہ فل بینچ کے خلاف انہوں نے عدالت میں بات کی میں آپ کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں سابق جو جسٹس ہیں ان کے ایک اہم چیز جو ان کی طرف سے بات کی گئی ہے بینچس کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو فل بینچ کا بہانہ بنا کے عدالتی کاروائی کا بائیکارڈ کیا ہے اس پر ان کے خلاف سریحن توہین عدالت ہے اور اس کی کاروائی ہونی چاہیے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے حکومت اتحاد کی جانب سے جو کاروائی کے بائیکارڈ کے فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا اور اس پر سخت برہمی کا بھی اظہار کیا کہ یہ ہمارے آئین اور قانون اور عدالتوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے دماغ میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا کسی بھی فریق کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کا بینچ منتخب کرے انہوں نے کہا سب جانتے ہیں کہ آج کل چھٹی ہیں کوئی لنڈن میں ہے تو کوئی پیرس میں ہے کوئی جپان گیا ہوا ہے کہیں صبح ہوتی ہے کہیں رات ہوتی ہے ججز کو انٹرنیٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا آن لائن بھی کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انہیں چھٹیوں میں واپس بلایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ فل بینچ تشکیل دیا جاتا تو ستمبر سے پہلے اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکنی تھی ریاستی ستون میڈیا ان کے ذہنوں میں فطور ڈالتا ہے وہی بکواس یہ آگے جا کر کر دیتے ہیں میڈیا کا کردار قوم کو مصبت راستہ دکھانا اور شعور پیدا کرنا تھا لیکن میڈیا صرف پیسوں کی بدولت ان کے ذہنوں میں فطور پیدا کرتا ہے انہوں نے کہا ایسے ایسے لوگ بھی اس معاملے پر اپنی راہ کا اظہار کر رہے ہیں جن کے اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جن کو آئین کی علمدہ کا نہیں پتا علف کا نہیں پتا قانون کی علف بے کا نہیں پتا اور وہ اس پر بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خاک کی پارٹی کا جو لیڈر مولوی بیٹھا ہے اس کا پنجاب سے کیا تعلق بنتا ہے سابق جاج نے کہا کہ سوری طور پر یہ کیس عدلیہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا سیاستدان اپنے جھگڑے خود حل کریں الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف کیا ہے اور اس بنیاد پر ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پر عدالت کو توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنی ہوگی دوسری طرف جو یہی جو سپریم کورٹ بار اسویسیشن ہے سپریم کورٹ بار اسویسیشن کے جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ان کی طرف سے تعریفی کلمات پر مشتمل جو ریاست گوندل صاحب ہیں ان کی طرف سے تعریفی کلمات پر مشتمل ایک آج پریس ریلیز جاری کی گئی یہ وہ سپریم کورٹ بار اسویسیشن کے سیکٹری ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تین رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کی فل کورٹ بینچ بنانے والوں کا جو مطالبہ تھا وہ غلط تھا وہ غیر قانونی تھا وہ غیر آئینی تھا اس کو مصرد کر کے سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی بالا دستی کا حق ادا کیا ہے اب ان کا سیکٹری یہ کہتا ہے اور صدر احسن بھون صاحب اور جو باقی لوگ ہیں یہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت چیف جسٹس کے اختیارات ختم کرنے کے لیے قانون سازی کرے یہ ان کے پتنی یہ کہاں سے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیئے ہیں دوسری طرف رانہ سنوالہ کی طرف سے گورنر راج لگانے کے حوالے سے جو دھمکی دی گئی ہے آپ جانتے ہیں یہ کل سے ہی یہ باتیں جاری ہیں مریم نواز نے پہلے یہ مطالبہ کیا گورنر راج لگانے کا اور پھر اس کے بعد جو یہ رانہ سنوالہ ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج کے حوالے سے ہم نے سمری پر کام شروع کر دیا ہے مشکل فیصلے لینے پر ہم مجبور ہیں گورنر راج ہم لگا سکتے ہیں ہم گورنر راج لگائیں گے تاکہ ان کی یہ بدماشی ختم ہو ایک بات میں آپ کو بتا دوں گورنر راج اگر آپ لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو کچھ بھی پوسیبل ہے اگر آپ گورنر راج لگاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بینچ وہی بیٹھا ہے اور وہ پھر آپ کو وہ فیصلہ ایسے نہیں دے گا پھر وہ جو سبر کیا ہے وہ سبر کا دامن بھی چھوڑ بیٹھے گا اور وہ پھر فیصلہ وہ دے گا جو ساکب نصار صاحب دیا کرتے تھے دوسری بات آئین کا آرٹیکل جو دو سو چونتیس ہے یہ بیسیکلی آرٹیکل دو سو بتیس سے ایمرجنسی پرویزنز ہیں آئین پاکستان میں پہلے وفاق میں جو ایمرجنسی نافذ کرنے کے حوالے سے پرویزنز ہیں اور آرٹیکل دو سو چونتیس ہے جو پرویزن ہے سوبے میں گورنر راج کی یا جس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی جو حالات ہیں اس کے لیے پاور ٹو ایشو پروکلیمیشن ان کیس آفیلیر آف کانسٹیٹیشنل مشینری انہا پروینس یہ کہ اگر کوئی پروکلیمیشن جاری کرنا کہ اگر وہاں پر جو آئینی مشینری ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے کہتے ہیں جی کہ ایف دی پریزیڈنٹ پاور کس کے پاس ہے آرٹیکل دو سو چونتیس اب آرٹیکل ون وہ کہتا ہے ایف دی پریزیڈنٹ کہ اگر گورنر آف پروینس کی طرف سے کوئی ریپورٹ اس کے پاس آتی ہے تو کون کرے گا پریزیڈنٹ ایف دی پریزیڈنٹ کاما آن ریسیپ آف ریپورٹ فرام دی گورنر آف پروینس سیٹیسفائید کہ سیٹیویشن ہیز آرائیزن ان وچھ دی گورنمنٹ آف دی پروینس کانناٹ بی کیرید آن آن آکارنس ویدی پرویزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن دی پریزیڈنٹ میں کہ اگر گورنر لکھتا ہے اور وہ گورنر کہتا ہے جی کہ اس وقت صوبے کے حالات ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں چل سکتا ایسے کوئی حالات صوبے میں نہیں ہیں یہ آئین کے ساتھ غداری کرنے جائیں گے اور آرٹیکل سکس کا مقدمہ جو مشرف کے خلاف انہوں نے چلایا تھا یہ ہوگا آرٹیکل سکس جو نون لیک پر لگے گا اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں صدر کے پاس اختیار ہے گورنر اگر کوئی ایسی سیچویشن دیکھتا ہے وہ صدر کو لکھے گا اور صدر یہ کر سکتا ہے اب دو طریقے ہیں کہ یا گورنر سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر کو لکھے گا یا آگے ہے اور ایس پاس بائی ایچ ہاؤس سیپریٹلی آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے جو دونوں ہاؤس ہیں سیپریٹلی علیدہ علیدہ سینٹ میں لگ سے ریزولوشن پاس ہو اور قومی اسمبلی سے لگ سے ریزولوشن پاس ہو تو پھر وہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ازیم ٹو ہیمسیلف کہ صدر پاکستان یا خود جو صوبے کے معاملات کو چلانے بیٹھ جائے یا دیکھنے بیٹھ جائے یا ار ڈائریکٹ دی گورنر آف دی پروینس ٹو ازیم آن بحاف آف دی پریزیڈنٹ یا گورنر صدر کے بحاف پر جو پاورز ہے وہ ازیم کرے گا سارے یا جو صوبے کے کچھ فنکشنز ہیں وہ یہ دیکھیں گے اب یہ آگے کہا گیا ہے جی کہ ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہوں گے یہ ہائی کورٹ کے اختیارات پر امرجنسی نہیں لگے گی اس کی آگے عدالت لکھا گیا ہے پھر اگر ختم ہو جائے گی امرجنسی تو دوبارہ کیسے اگر تین ماہ کے لیے تو دوبارہ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آگے لکھا گیا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں پہلے دو منت ہے پھر تین منت ہے اور یہ جو آئین پاکستان اس نے آرٹیکل دو سو چونتیس میں اس کی پوری وضاحت دی ہے اختیار کس کے پاس ہے صدر کے پاس ہے جب صدر کے پاس ہے اور دو ہی طریقے ہیں کہ یا گورنر بھیجوائے گا یا دونوں جو ہاؤس ہیں وہ الگ الگ ریزولوشن منظور کر کے صدر کو بھیجوائیں گے اور پھر صدر کے اختیار ہے کہ وہ خود اپنے پاس صوبے کے اختیارات رکھ لے پھر آپ کے ہاتھ کیا آئے گا پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں دا پریزیڈنٹ ازیوم ٹو ہمسیلف اور ڈیریکٹ دی گورنر آف دی پوروینس ٹو ازیوم آن بہاف آف دی پریزیڈنٹ تو وزیر داخلہ رانہ سناولہ ہے وہ یہ کہہ کہ میں سمری تیار کر رہا ہوں آپ کس سے اس کی سمری تیار کر رہے ہیں آئین پاکستان بڑا کلیر ہے ایک آئین پاکستان بڑا کلیر ہے اور دوسرا امرجنسی لگانے کے لیے آئین پاکستان نے وضاحت بڑی دے دی ہے نہ آپ کو عدالتیں چھوڑیں گی اور نہ آپ صدر کے اختیارات لے سکتے ہیں اس وجہ سے یہ ان کا یہ صرف دھمکی ہے یہ وہی دھمکی ہیں جو رانہ سناولہ پہلے دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک فیصد بھی چانس نہیں ہے گورنر راج کا اور یہ نہیں لگ سکتا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اللہ پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات